بائیڈن یا امریکہ بہت دیر سے لگے ہوئے تھے کہ کھمینی کو مار دیا جائے اور اب نیوز بھی آگی ہے کہ وہ مرنے والا نہیں ہے وہ مر چکا ہے یہ کس دن ہوا ہے جس دن ان کے کانوں کے اوپر سو سے زیادہ جگہ کے اوپر اٹیک کیا ہے اسرائیل نے اب ایران نے اپنی ناپ کو پچانے کے لئے دو کام کیے ایک تو یہ بول دیا اسرائیل نے بقاعدہ پلاننگ کے ساتھ کچھ ملٹری فیسیلیٹیز کو ٹارگٹ کیا شیراز میں تہران میں لیکن کوئی ایسا بہت بڑا نقصان نہیں ہوا لیکن جس رہا ایران نے اپنی دفاعی صلاحیت کا مظاہرہ کیا اس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا یعنی کی سو سے زیادہ پلین آئے بڑے 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 بوم پھینکے دو آدمی بڑے ہیں لیکن دو کوکروچ مرنے کی نیوز دی ہے ایران نے حملہ کوئی چھوٹا موٹا حملہ نہیں تھا کم سے کم بھی پچاس تیارے ایف تھرٹی فائف بھی اس میں شامل تھے جو کہ دنیا کے جدید ترین تیارے ہیں وہ اڑے تھے ساتھ پر ایمیجیٹلی ریپورٹ آتی ہے ایران کا کھمینی سیریسلی ال ہو گیا ہے اور اس کا جو لڑکا ہے وہ کنٹری کو ٹیک آور کرے گا اس پورے خطے کے اندر بدامنی پھیلائے ہوئے اسرائیل اس ٹائم پر تقریباً چار سے پانچ ممالک کے اوپر حملہ آور ہے اب وہ امریکنز ان کی مدد کر رہے ہیں برطانیہ اس کی مدد کر رہے ہیں اسرائیل کی اپنی کیپیبلیٹی بھی ہے ہلو دوستو سوگت آپ سبی کا ایپیگن چینل پہ تو فرینڈز آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیڈیس پیڈیو تو دوستو اسے میں دنیا بھر کے پبلکیسنز میں میڈیا کے اندر یہ نیو چھپری ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی گمبیر رکھ سے بیمار ہیں اور ان کا علاج چل رہا ہے کسی ہسپیٹل میں لیکن اس میں نوٹ کرنی بھی بات یہ ہے کہ خمینی کے بارے میں یہ خبر ٹھیک ایجرائیل کے دورہ ایران کے حملے کے بعد آتی ہے اور جس حملے کے بعد ایجرائیل کی طرف سے بیان آتا ہے کہ ہم نے اپنا کام کر دیا ہے امریکہ کی طرف سے بھی بیان آتا ہے کہ امریکہ خوب کرتا ہے کہ اب شاید جنگ آگے نہیں ہوگی اور پھر ایران کی طرف سے بھی نیج دی جاتی ہے کہ ایران کے حملے کا جواب ایران دے گا لیکن اس ایک ساتھ ایران کی طرف سے یہ بھی نیج دی جاتی ہے کہ اجرائیل حملے میں ایران کو کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا ہے اور اس کو زیادہ بڑھا چڑھا کر کے اجرائیٹ کر کے بتانے کی جورت نہیں ہے جس کے بعد میڈیا میں یہ بھی کیاس لگایا جا رہا ہے کہ اجرائیل حملے میں یا تو سپریم لیڈر کھمینی گمبی رب سے گھائل ہوا ہے یا پھر وہ مارا گیا ہے لیکن کیونکہ ایران کا مسلم دنیا کے اندر عجت کا سوال ہے ایسے وہ ایکسپٹ نہیں کر سکتا مان نہیں سکتا کہ اجرائیل حملے میں کھمینی کو مارا گیا ہے اور یہ بات اس لیے کہہ جاری ہے کہ کچھ ایسا ہی ٹرینڈ پہلے بھی دیکھا گیا ہے جب ایران کے دوسری لیڈر مارے گئے تھے ایران کے جو کھمینی ہیں ان کی خبر آئی ہے کہ وہ سیریسلی ایل ہو گئے ہیں ایران کے بومز گرے سو سے زیادہ پلین اڑ کر ایران جاتے ہیں وہاں پر دعا کر کے آتے ہیں سب کچھ تباہ کر دیتے ہیں اور کھمینی کی ایمیجیٹلی نیوز آتی ہے کہ وہ ایل ہو گیا ہے یعنی کہ ایسرائیل نے اس کا ناپ اس کے کافن کا اور اس کو کافن میں ڈال دیا گیا ہے یہ کس دن ہوا ہے جس دن ان کے کانوں کے اوپر سو سے زیادہ جگہ کے اوپر اٹیک کیا ہے ایسرائیل نے اور کھمینی جو بولتا تھا ہم تو ایسرائیل کو ختم کریں گے خود ہی ختم ہو گیا ہے اور ایسرائیل کی طرف سے سٹیٹمنٹ بھی آیا ہے we have done the work جس کو ہم نے شروع کیا تھا اس کو ختم کر کے ہم نے چھوڑا ہے یعنی کہ اب ایران نے اپنی ناپ کو بچانے کے لیے دو کام کیے ایک تو یہ بول دیا ایسرائیل آیا تھا اٹیک کرنے کے لیے لیکن وہ اٹیک کر نہیں پائے وہ آئے اڑ کر ایسی واپس شلے گئے ساتھ میں بول دیا کہ کچھ تھوڑا بہتا نقصان ہوا ہے ایک دو آدمی مرے ہیں یعنی کہ سو سے زیادہ پلین آئے بڑے بڑے باوم پھینکے دو آدمی مرے ہیں یعنی کہ دو کوکروچ مرنے کی نیوز دی ہے ایران نے ساتھ میں ایمیجیٹلی ریپورٹ آتی ہے ایران کا کھمینی سیریسلی ال ہو گیا ہے اور اس کا جو لڑکا ہے وہ کنٹری کو ٹیک آور کرے گا دوستو اپنی ناک کو بچانے کے لیے انہوں نے پہلے ہزباللہ کا جو لیڈر تھا اس کو مرنے کے بعد بھی بولا یہ باوم سے نہیں مرا ہے یہ تو سانس اس کا گھٹ گیا تھا اس کے قرن مرا ہے یہ نہیں بولتے کہ سانس جو گھٹن ہوئی اس کو وہ باوم گرنے کے بعد ہی ہوئی تھی یہ ہے ان بے فکروں کی کتاب میں لکھا ہے کہ کیسے آپ نے وقتم کا کارڈ کھیلنا ہے اپنے آپ کو بچانا ہے اللہ کا نام بچانا ہے یہ حال انہوں نے دوبارہ سے کر دیا سپریم لیڈر ایران کا کھمینی سیریسلی ال ہے یعنی کی ابھی ایک دو دن کے بعد پانچ دن کے بعد نیوز آئے گی کہ وہ کافن میں لیٹا ہوا ہے اس کی امیجیٹلی ڈیتھ ہو گئی اور یہ نیوز میری نیوز نہیں ہے دوستو نیو یورک ٹائمز نے بتایا ہے کہ جیسے ہی ایران کے بومز گرے ہیں اس کو ہر اٹیک ہو گیا ہے یا اس کے اوپر بھی سیکنڈ ڈیتھ سن فرسٹ ڈیتھ سن نہیں بنے گا دوسرا بنے گا اس کا نام ہے موج تابا اور یہ کنسرنز ہیں ایران کے اندر بھی اور دنیا کے اندر بھی کہ اب کھمینی کا سکسیسر کون بننے والا ہے کیونکہ اس کی ڈیتھ یہ کچھ دنوں کے بعد انناؤنس کرنے والے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ان کا جو ریڈیکل ایک پریزیڈن تھا ابراہیم ریزی وہ بھی مار دیا گیا تھا ہیلیکپٹر کریش میں یہ کسی کو آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ تین ہیلیکپٹر اٹھتے ہیں دو اس کی پروٹیکشن کے لیے ایک آگے اور پیچھے وہ دونوں تو گھر پہنچ جاتے ہیں لیکن اس کا ہیلیکپٹر کریش ہو جاتا ہے دوستو ایک اور چیز داتا کھمینی سپریم لوٹر اس نے پہلی بار مرنے کے بعد ہیبرو لینگویج میں ٹوٹر کے اوپر اپنا اکاؤنٹ کھول دیا اور ہیبرو یعنی کہ اس کے اندر اکاؤنٹ کھولا ہے اور میسیج کیا دیا ہے پہلا میسیج مرنے کے بعد in the name of اللہ merciful and compassionate بس اب آپ سوچ کے دیکھئے کہ ہونے والا کیا ہے ہوگا یہی US president Joe Biden وہ اس نے بہو دیا کہ اسرائیل کی latest جو ایر سرائکس ہیں ایران کے اوپر I hope this war will end now after اسرائیل has attacked ایران Biden یا امریکہ بہت دیر سے لگے ہوئے تھے کہ کھمینی کو مار دیا جائے اور اب نیوز بھی آگی ہے کہ وہ مرنے والا ہے اب میری اپنی خبر ہے یا میری اپنی فیننگ ہے وہ مرنے والا نہیں ہے وہ مر چکا ہے اچھا یہ قطر میں آپ ڈیالاغ والاگ جو آج ہو رہے ہیں یہ ایسے یہ بکار مساد چیز آگے بھی انہوں نے منافقت کی انہوں نے کہا ایرانیوں کو کہ آپ جوابی کاروائی نہ کریں ہمارا سیز فائر ہونے والا ہے غزہ میں یاد ہے آپ تین مینے پہلے جو بات ہو رہی تھی اور وہ جہاں سا تھا وہ ڈی کوئی تھا ڈیسیپشن تھا نہیں ہوا اور اب بھی وہ کہہ رہے ہیں سیز فائر سیز فائر کا در ایشو نہیں ہے اس کو فیصلے اسرائیل کے اور امریکن فورن پالسی کے واشنگٹن میں نہیں ہو رہے وہ تل عبیب میں ہو رہے ہیں وہ اسرائیلی لابی ہے وہ پروکسی ہے اور جہاں روز میزائل گر رہے ہیں بائیڈن جو ہے وہ تو نیتن یہو کا پروکسی ہے جہاں روز میزائل گر رہے ہیں نہیں اگر یہ پھر اس کو رکنا تو کہیں تو رکے گا نا یہ میرے خیل میں پانچ نومبر رکنے کا ٹرمپ رکوا سکتا ہے اور رشیہ اوپنلی سپورٹ کر رہا ہے یعنی جو بات ہو رہی ہے ملٹری وائز ایران کو سپورٹ کر رہا ہے پھر ہوتیز کے لیے وہ چائنا کا نام نہیں لے رہے لیکن وہ رشیہ کا لے رہے ہیں پھر نورت کوریا ادھر پہنچ گیا ہے اس وقت مغرب ممالک کا اور چائنا اور رشیہ کا ڈریکٹ کلیش ہے پاکستان کہاں ہے بطور ریاست ہم ایک دو پاکستان دیکھیں کہ ہماری لوکیشن کہاں ہے اور جو تین بڑے ایشیوز آئے ہیں اس وقت عالمی تینوں میں ہم کہاں کھڑیں فلسطین یکرین اور ڈالر گلوبل ساؤتھ جسے میں کہتا ہوں یہ تیسری دنیا جو تھی وہ تو ساری ایک طرف ہوگی نا ویش کے ساتھ تو نہیں ہے نا تو پاکستان کا دیکھیں ادھر جائے گا جو ہاں ہمارے مفادات ہیں بطور ریاست ہم یعنی ٹھیک ہے اوہ نہیں نہیں اب ہمارا اسٹیبلیٹی کی طرف جائیں گی ہم بودہ پچیس میں بیٹر ڈیز آر گئن ٹو کم دعا کے ساتھ کہ دنیا میں بھی سکون ہو اور پاکستان میں بھی انشاءاللہ اصلی بات ہمارے لئے پاکستان اور یہ جو اُبھر کے لوگ جو ہماری سوسائیٹی اور معاشرہ اور اقدار ہماری جو ہیں ایک جاندار قوم جو ہے زندہ قوم ہے